کہ اس دیس میں سمیدھان کا راج نہ چلے منو سمرتی کا راج چلے اس دیس میں زمہوریت ختم ہو جائے اور منو وعد برہمن وعد یہاں پر چلے اور اسی مقصد سے نیشنل ایجوکیسن پولیسی دوہجار ویس لائے ہیں ان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جبردستی غریب مجلوم کے بیٹا بیٹی کو اسکول بھی سدالے میں جانے سے روک سکتے ہیں موڈی جی کے ساسن ستا سے زدہ طاقت سہیدی آزم بھگت سی اصفرک اللہ اور امبیٹکر کے بیچاروں میں ہے جو ایجوکیسن کا پریویٹ ایجیسن ہے ایجوکیسن کا جو کمرشیل ایجیسن ہے ایجوکیسن کا جو امبانی کرن اڈانی کرن ہے تو اس لیے اس کے خلاپ میں ایک کے منعہ زناندرن کی ضرورت ہے جیس طرح سے تین کرسی جو قانون لائے تھے وہ آپس جانا پڑا اس طرح سے اس کو ہی اپس لینا پڑے گا نہیں تو وہ اپس چلے جائیں گے یہ ایک عام دھاڑا ہے کہ اس دیس میں نیتا کام نہیں کرتے نیتا پیسو کے لیے لوگ بنتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس دیس میں سچ میں سمات سیوا کرتے ہیں اور کرسی کے لیے نہیں جنتا کے لیے لڑتے ہیں ہمارے ساتھ بیہار ویدان سوا کے سدس ہیں ایم ایلے ہیں منوج منجل جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے پہلے تو شکریہ کچھ سال پہلے ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور اس وقت انہوں نے بتایا تھا کہ بھاچپا جو ہے سکھا کا بھگوا کرڑ کردے کی تیاری کر رہی ہے دوہزار اٹھارے کی یہ بات ہے اور آج دوہزار اکیس ہے سنیوگ سے ہم پھر ملے اور آج یہ اسی بات پر پریس کانفرینس کر رہے تھے کہ نیو ایجوکیسن پالیسی کے جریے بھاچپا سکھا کا بھگوا کرڑ کر رہی ہے کیا یہ انجام سچ ہے اور اگر سچ ہے تو کتنا نیشنل ایجوکیسن پالیسی دوہزار بیس موڈی سرکار نے زولائی ہے اس کا مل مقصد ہے کہ اس دیس میں سمیدھان کا راج نہ چلے منو سمرتی کا راج چلے اس دیس میں زمہوریت ختم ہو جائے اور منو وعد برہمن وعد یہاں پر چلے اور اسی مقصد سے نیشنل ایجوکیسن پالیسی دوہزار بیس لائے ہیں آپ کو زنکاری ہے کہ سوطنترے بھارت کے پہلے اس دیس میں ایک خاص ذاتی کے لوگ سکچھا اور گیان حاصل کرتے تھے ان کا اس پر ایک آدھیکار تھا اور ویعاپک سماج اس سے محروم تھا دیس کی کو ازادی ملی اور بابا صاحب نے سمیدھان کی رچنا کی اور اس میں سب کو سکچھا حاصل کرنے گیان حاصل کرنے اور اسکول سے لے کر کے ویسو بیدالیوں میں زانے کا سمیدھانک ادھیکار ملا اور لوگ زانے بھی لگے گریبوں کے آنکھوں میں پہلے صرف بے وسیع ہوا کرتی تھی آنسو ہوا کرتا تھا دکھ ہوا کرتا تھا لیکن گریبوں کے آنکھوں میں انہیسو پچھتر اسی کے بعد چونکہ اس سمیں کافی تکھا سمنتی زمینداری سوسن ظلم کا راست تھا وہ کیونکہ پیٹ کے بارے میں سوچ سکتے تھے تو پیٹ سے سوچتے سوچتے وہ سممان تک سوچنا شروع کیے لوگ تنتریک ادھیکاروں تک سوچنا شروع کیے تو سممان کے بعد اس سکھا کے سپنے غریبوں کے آنکھوں میں آئے وہ بھی اپنے بیٹا بیٹی کو محنت مجدوری کر کے بھی اپنا دوخ تکلیف اٹھا کر کے بھی اپنے بچوں کو اسکول اور ویسپیدالیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ جانتے ہیں کہ ہم کئی پیڑیاں ہماری اسکول سے سکھا سے ونچیت رہ گئیں کئی پیڑیوں کے کوئی سماجی کا حیثیت نہیں رہا کوئی آرثی کے کوئی رجنیتی کا حیثیت نہیں رہا کوئی مان سممان نہیں رہا کوئی رتبہ نہیں رہا تو ہم لوگ نہیں پڑے ہمارا بچہ پڑ جائے گا تو ہمارا بھی سماج میں ایک مان سممان ایک ہمارا بھی سان کی زندگی ہماری بھی ایک حیثیت ہو جائے گی جب یہ ان کے آنکھوں میں سونچ پیدا ہوا یہ ان کے آنکھوں میں سپنا جب یہ کھلنے لگا ان کے سینے میں یہ سپنا دھدکنے لگا تو اب یہ چونکہ اب یہ جبردستی روک نہیں سکتے ان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ جبردستی غریب مجلوم کے بیٹا بیٹی کو اسکول بھی سدالے میں جانے سے روک سکتے ہیں وہ پرتائید کر رہے ہیں روحیت ممولا کو صحیح ہونا پڑا پائل تنڈوی کو فاتمہ لطیب کو صحیح ہونا پڑا وہاں پہ پرتائید کرتے ہیں ابھی تو میں جانوں میں سنا کہ وائیوہ میں 30% جو ہے اس میں اے سی ایش ٹی اور او بی سی منوریٹی کے وائیوہ میں وہ نمبر نہیں دے رہے ہیں جبکہ وہ جنرل ایسٹوڈنٹ سے بھی جو 70% کا ریٹین ایگزیمنیشن ہے وہ جنرل ایسٹوڈنٹ سے بھی ٹاپ کر رہے ہیں بٹ وائیوہ میں ان کو ایک نمبر دو نمبر دیا جارہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مستقس مستقس پیدا ہو جو چاہے کی بابا صاحب بھمراو امبیٹکر اور بھگت سی کے سپنوں کے بارے میں سوچے اور سنگھرس کھڑا کرے انہیں چاہتے ہیں اس سے وہ ڈڑھتے ہیں اور اسی لیے یہ تمام پولیسی لائزہ رہی ہے ہم کہنا چاہتے ہیں موڈی جیسے سنگھ بھجپا والوں سے کہ اللہ کسیز کر لو بیس بدالے کے دروازے کو غیبوں مجلوموں کے بچوں کے لیے تم ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بند نہیں کر سکتے تم سوچ رہے ہو کہ ساسن ہے ستہ ہے سب کچھ کر لیں گے تو ساسن اور ستہ میں جو طاقت ہوتی ہے اس طاقت سے زیادہ طاقت جن اندلون میں ہوتی ہے اور موڈی جی کے ساسن ستہ سے زیادہ طاقت سہیدیازم بھگت سی اصفق اللہ اور امبیٹکر کے بیچاروں میں ہیں ان کے سپنوں میں ہیں اور اس لئے اس سوالوں پر ہی سکھا لینا ہمارا جنمسدھ ادھکار ہے پر اب تو پرابیٹائز ہو رہا ہے نا سر ایجوکیشن جو ایجوکیشن کا پرابیٹائزیشن ہے ایجوکیشن کا جو کمرسیل ایجیشن ہے ایجوکیشن کا جو امبانی کرن اڈانی کرن ہے کر سکتے ہیں آپ ایجوکیشن کا پورا سریٹم کا امبانی کرن امبانی کرن تو امبانی کرن ہے اس کا جو برہمنواد جو ہے اس کا کیا جا رہا ہے تو اس لئے اس کے خلاف میں ایک ایک مناہی زناندرن کی ضرورت ہے میرا کہانا ہے کہ اس دیش میں ہم پڑھنا چاہیں تو کو تو پیسہ اور ذاتی بیوستہ یہ بادھک نہ بنیں ایسی ایجوکیشن پولیسی اور ایجوکیشن سسٹم اس دیش کو چاہیے کیونکہ اس دیش کے جو نرمان کرتا ہے اس دیش کے نرمان کرتا کون ہے جو اتفادک سکتیاں ہیں جو اتفادن میں لوگ لگے ہیں جو لوگ اپنے کھیتوں میں پسینوں سے ہریالی پیدا کرتے ہیں جو لوگ اس دیش کے کھدانوں میں قربانی دیتے ہیں جو لوگ اپنے کھون پسینے مہنت اور ہارمان سے یہ دیش میں پچتر سال میں اس دیش میں جو ان لوگوں نے سندھر علایا ہے جو مانو سبتہ کے وکاس میں ان کی بہت مہان قربانیاں ہیں ان کے بچوں کو بھی سکھا چاہیے اور آپ چاہتے ہو کہ بھائی بڑے امیر باپ کے بیٹا بیٹھی پڑھیں مہترین ایسا ہم نہیں چاہتے ہیں ان کے بچے بھی پڑھیں لیکن دیش کے نیمان جو نیمان کرتا ہے دیش کو جو بنانے والے لوگ ہیں ان کے بچوں کو سب سے زیادہ سکھا کی جرورت ہے مہترین کی روک رہے ہیں آپ کے بچوں کو بلکل مہترین جی سکھا کے بزاری کرن کے ذریعے سکھا میں منوادی بیوستہ لاکر کے جیسے منوادی بیوستہ کیسے لا رہے ہیں کیسے ویش بدالیوں میں یہ پی ایس ڈی میں ایم اے تیس پرسنٹ وائیوہ ہمارا آئیسا نے بہت پہلے سے دس پرسنٹ وائیوہ کرنے کی بات کی تھی لگی نوی جان جا رہا ہے کس ذاتی سے ہے کس پریشت بھومی سے ہے یہ جان کر کے اور بچوں کو نمبر کم دیے جا رہا ہے تو یہ بلکل تو یہ پرتبہ پر اٹیک ہے اور یہ تو مانو سبھتا کے مانو سنسادھن پر یہ سرکار حملہ کر رہے سڑک پر سکول چلوا دیا آپ نے بیار میں سڑک پر سکول کیا تھا ہوا سڑک پر سکول اس لئے ہم نے چلا بھی تیک ستمبر کو چلایا اب وہاں سولہ سو سو سترہ سو بچے پرتے تھے تارہ منی بھاگوان ساو اونچ بدالے کوئیل وار اور یہ روڈ بنانے کے لئے سو سکول تو یہ کیسے ہو سکتا گریبوں کے بچوں کا سکول نہیں چلے گا پڑھائی نہیں چلے گی تو ہم سرکار کا سنک چلنے دیں گے سرکار کا سنک چلنے کا مطلب کیا ہے سرکار سرکار کا چلنا تو گریبوں کے بچوں کا سکول نہیں چلے گا تو سنک بھی نہیں چلے گی اور سنک جب اسکول نہیں چلے گی تو سنک بھی نہیں چلے گی سنک پر اسکول لگا بقاعدہ گارہ گھنٹہ لگا نسنل ہائی پہ تب جا کر کہ نتیس بھاج پس سرکار کے جو ادھکاری تھے ہم لوگوں نے پہلے بھی ایجوکیس منیشٹر کو ڈی ایم کو سب کو ہم لوگ بول رکھے تھے کہ آپ اسکول ٹیمپوری کلاسروم کبھے وستہ کریے نیا اسکول بیلڈنگ کھڑا کیجئے انہیں کر رہے تھے تو سنک پہ اسکول چلا تو ان کو دماغ تھنڈا ہوا اور جا کر رکھے ہاں بلکل بلکل تو گریب کے بچے کہاں جائیں کہاں دھان کے کھیت میں تو خیت میں فسل میں تو ہوگا نہیں اندولن ہے اندولن تو سنک پر ہی ہوتا ہے کسان اندولن بھی دیکھ لیجئے اور کوئی بھی مومنٹ جو ہے سڑکو پر ہی ہوتا ہے سنک پر سکول اندولن آبھی ہم لوگوں کا سننک آنے مالا دن میں سنک سکول بھی ہوگا سنک پر ہم چلیں گے پچھتر پرتیسط ڈاکٹر نہیں میڈیکل سٹاف نہیں وہاں آپ کال ٹرساون ڈاکس نہیں بلڑ بینک نہیں وہاں پہ تو ہم لوگوں کا علاج کروائیں گے اور جو لوگ سرکاری لوگ بھی آئیں گے مکار بھی ہم لوگ علاج علاج کروائیں گے دیکھیں گے ان کا ٹیسٹ ہوگا وہاں پہ آپ تو بیدھایک ہیں آپ کو سڑک پر بیٹھنے کی کی بلکل بلکل اس لیے کہ یہ سرکار بیدھایکوں کی بھی نہیں سنتی بیدھایکوں کی بھی نہیں سنتی اور اس لیے زناندولن جو طاقت ہے جو زناندولن کی جو طاقت تو سب سے زیادہ زناندولن کے پرتی جنتہ کے سوالوں اور جنتہ کے اکنگ چھاؤں کے پرتی میری جواب دہی ہے اور جناندولن میں ہم جناندولن کے مرشے پر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمیلے اور ایم پی کے لیے یہ سب سے بڑی جواب دہی ہے کہ جناندولن کے مرشے پرتنات رہے سب سے بڑی جواب دہی ہے سب سے بڑی ڈیموکرٹک یہ ریسپنس بلیٹی ہے سب سے بڑا کہ لوگ تنتر اور سمجھتا تب ہی آگے بڑھے گا تب ہی بچ پائے گا جناندولن میں جن پرتی دھیوں کی آگری بھومی کی سوال یہ ہے کہ آپ ویدائک اور جن پرتی دھی اس لئے چنے جاتے ہیں تاکہ وہ جا کر ویدان سبا میں وہاں سمجھتے رکھیں وہاں سنتی نہیں آپ ویدان سبا میں نہ رکھ سڑک پہ آ جارے ہیں ویدان سبا میں ہم نے سوال اٹھا جا سنتے نہیں تو کیا کریں گی ویدان سبا میں ہے کہ اصل میں ہم بیدان سبا کے ساتھ کھڑے ہیں یہ معاملہ ہے بلکل بیدان سبا میں نہیں سنوگے تو سنک کی آواز اتنی اونچی ہوگی کی بیدان سبا موڈی جی کا ویروت کرنے کے لیے موڈی جی تو ایک بچار دھارا اور ایک جو امبانی اڈانی کے پروڑی پروڑی کو لاغو کرتے ہیں دلال ہے کھا سکتے ہیں یہ بلکل سنگ بھجپا کا جو ساسن ستہ چل دھار دراصل امبانی اڈانی کا ساسن ستہ چل دھار یہ جو موڈی جو سا ستہ چل اگر ایک بیتی طور طور پر نتر کر رہے ہیں کر یہ قاتل ہے روحید ممولا کی یہ قاتل ہے پائل چند بی کی قاتل ہے فاتمہ لطیف کی یہ تمام جو بھی آج وائیوہ میں ذاتی سوچ سے جو ان کو نمبر دیا جا رہا ہے یہ تمام یہ ساسن ستہ دورہ پریوجیت ہے بلکل موڈی جی سنگ بھجپا کی سرکار یہ پریوجیت ہے کہ دیش کے سنٹر انیورسٹیز میں جو ایسی 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 اویسی منوریٹی پریشت بھومی سے جو آ رہے ہیں ان کو وائیوہ میں تیس میں ایک دو نمبر دیے جا رہا ہے یہ سرکار پریوجیت جن پرتیدھی اور آپ کی بہت بہت مائنے رکھتی اس لئے میں جو بول رہے ہیں بلکل میں دعوے کے ساتھ کار رہا ہوں یہ بات مجھے گرم اسو سو رہی ہے کہ جن پرتیدھی میں بھومی کے آدھ کر رہا ہوں سرکار آپ کے بچوں کو انیورسٹی میں نہیں گھسنے دے رہی ہے سکول میں چھاتروں کو پڑھنے نہیں دے رہی ہے سرکار کام کس کے لئے کر رہی ہے سرکار بلکل بلکل افزات برگ کے لئے کام کر رہی ہے سرکار سرکار جو بڑے امیر لوگ ہیں جو اتفادن کے کام میں نہیں لگے ہوتے ہیں جو چوستے ہیں جو سسن کرتے ہیں اس سے جو پنزی کمائے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ بلکل یا جو چاہتے ہیں کس دیس میں ام ایسی 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 خلاف نہیں ہے سمنتہ کے خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو نیائی ملے نہیں چاہتے ہیں کہ سمنتہ آئے نہیں چاہتے ہیں ان کا راز ہو اس دیس میں نہیں چاہتے ہیں بلکل رکھ سکتے ہیں جنان اندولن کے جاریے رکھ جا سکتا ہے بلکل جس طریقے سے تیرہ پوائنٹ روشٹر کو واپس لینا پڑا جس طریقے سے بھومی عدی گرہن قانون کے لئے جو عدی دیس لائے تھے ان کو آپ جانا پڑا جس طریقے سے تین کرسی جو قانون لائے تھے واپس جانا پڑا اس طریقے سے اس کو ہی مرز منجل کافی سمیس جان آن دولنوں سے جڑے ہوئے ہیں اور بدھائک ہونے کے باد جنت کے ساتھ لگاتار ان کے سمسیاؤں میں ان کے دکھ میں ان کے تکلیت میں جڑے رہتے ہیں ایسے نیتہ بہت کم ہیں ایسے لوگ آگے بڑھیں دیش کی ستتہ میں ان کی استداری ہو تا دیش کے گریب سوشت ونچت لوگوں کو نیائے مل سکے اور ان کو سڑک پہ نہیں سنسد میں بیٹھ بچانا چاہتے ہیں تو نیسل دستہ کو سبسکرائب کرنے کے لئے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسل دستہ کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے